دلیل پیش کریں تو میں اسے یہ نہیں کہا سکتا ڈاٹر تیلو قادری صاحب کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا او بھئی ہر شائع کا سایہ ہوتا ہے اب آپ کو تین دلائے سے پتہ چلا یعنی فیزیکل فنومن آف نیشر قانون قدر اپنی اصل میں یہ ہے کہ ہر شائع کا سایہ ہے قرآن کی آیت ہم نے صورت انحل 49 نمبر آئے سن لی ہر چیز کا سایہ موجود ہے اب میں روٹین سے آج کے بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو دلیل مجھے دینی ہوگی اب مجھ سے جو پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ سایہ جو ہے وہ نہیں تھا تو دلیل دیں میں کوئی نہیں آپ ثابت کرو کہ سایہ تھا نانسینس پویسچن ہے لطیف اسے کہتے ہیں جو روشنی روکے نہ کہنا جو روشنی روکے نہ روشنی پہنچائے اسے لطیف کہتے ہیں اور جو روشنی روک لے اسے قصیب کہتے ہیں میں فکرہ کہنے کے بعد قیدار چہروں کی دیارت کروں گا مصطفیٰ کا سایہ نہیں کیونکہ مصطفیٰ کے پیچھے ہم دیرہ نہیں ہے اور یہ بات بھی میں آپ کی خدماتِ علیہ میں حرز کروں گا یہ جو مجلسِ اعداد کے بات کہا جاتا ہے آج بڑا مزہ ہے یہ بڑی باداری لفظ یہ اچھی لفظ نہیں مجلس کا لطف ہوتا ہے مزہ نہیں ہوتا اور لطف کسی کو اتنا ہی آتا ہے جتنا اس کا لطیف سے تعلق کرتا ہے لطف کسی کو اتنا ہی آئے گا جتنا اس کا لطیف سے تعلق کرتا ہے لطیف سے دور ہے تو لطف آئے گا اچھا میں یہاں ہوگا ہوں پھر میں آج کی طرف پلٹتا ہوں آج میں کہہ گئے ہوں کہ لطیف اور لطف اس پر تھوڑی زی بات ہوتا ہے یہ لطیف کیا ہوتا ہے لطیف کی زند سے پیسہ ہوتا ہے لطیف کی زند کیا ہے لطیف کی زند ہے کسیف کسیف زند ہے لطیف اب یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان پڑھنے والے نوجوان کالجز میں جانے والے نوجوان جنہوں نے فیزکس پڑھی ہے وہ بھی سیکھتے ہیں یہ زمینے کے لطیف اس وجود کو کہتے ہیں جس سے روشنی گزر جاتا ہے لطیف اسے کہتے ہیں چلیں گزر جائیں کو چھوڑ دیں یہ ذرا بزنی جملہ ہوگا ہے بھاری 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 لطیف اسے کہتے ہیں جو روشنی روکے نہ کہنا جو روشنی روکے نہ روشنی پہنچائے اسے لطیف کہتے ہیں اور جو روشنی روک لے اسے کسیف کہنے اور کسیف میں اور آپ کسیف ہیں ہماری دیس کسیف سوال جوبر بجیب روشنی بزرگتی نہیں میں گڑھاؤں یہ روشنی ہے یہاں سایا سایا کیوں ہے سایا کیونکہ جیسے نے روشنی روکی ہے تو جتنے جیسے نے روشنی روکی ہے اتنا پیچھے اندھیرہ ہے جتنی جیسے نے روشنی روکی اتنا پیچھے اندھیرہ ہے مصطفیٰ کا سایا نہیں ہے اسے بات سمجھائے وہ ہاتھ اٹھائے میرے رسول کا میں میرے عرصے بعد یہاں پر حاضر ہوں اور میں مرہون کی خواہج پر حاضر ہوں میں فکرہ کہنے کے بعد پیدار چہروں کی دیارت کروں گا مصطفیٰ کا سایا نہیں کیونکہ مصطفیٰ کے پیچھے ہمدھیرہ نہیں ہے رسول کے پیچھے رسول کے پیچھے ہمدھیرہ نہیں ہے کیونکہ وجود رسالت یہ سورج چار ستارے یہ مسوئی روشنیاں یہ کھکمیں یہ شمیں یہ چراداں اے ان کا اثر میں ان کے سائے کی بات نہیں کروں کیوں دوجہ سورج کا سایا سورج کی موجودگی میں سایا اس کا ہوتا جو محتاج یہ شمس ہے محطا جو جو روشنی کے ذرائع کا محتاج ہے اس کا سایا ہوگا روشنی کے ذرائع میں مصطفیٰ کا سایا سورج اس لیے پیدا نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ کبھی کبھی سورج پہ پیر لکھ کے محراج پہ پیسا بہت اچھا سکھ رہے ہیں داد مانگنا نہیں پڑ رہی مقاتل نہیں کرنا پڑ رہا اور آپ خود ہی بول رہے ہیں سورج چام ستارے اور پھر ایک اور بات ہے چلیں یہ تو یہ نئے تمہینے کا چراغ ہے پہلے تو وہی چراغ ہوتے تھے میں فکرہ کہوں گا تو سارے نحال ہوں جاؤں پہلے وہی چراغ ہوتے تھے جسے حسین نے پوچھا دی پہلے وہی چراغ ہوتے تھے پہلے وہی چراغ تھے جیسے میرے مولا حسین نے پوچھا دیا پہلے وہی چراغ ہوتے تھے پہلے وہی چراغ ہوتے تھے بیٹھے ہوئے سائبہ نے ایمان کا ایمان بتایا وہاں والے چراغ نے شاہ والا چراغ پوچھا کے اپنے پیٹھے ہوئے سامنے توحید پرستوں کے لیے سہولت پیدا کی کہ ان کے دلوں میں میری معرفت کے بعد میں ایک دیئے کا شرک نہ ہوا میرے مولا نے اچھے رات پوچھایا اور بھئی توجہ پوچھے ہوئے چراغ میں جو حسین دیکھ لیں وہ حسین کے ساتھ ہی ہیں پوچھے ہوئے چراغ میں وہ حسین کے اصحاب ہیں وہ حسین کے جانسان ہیں وہ انسانِ حسین اور یہ ہے انسان یہ جو کربالہ میں تھے میں مجھے یاد کروائیے گا اگر میں زیادہ آگے نکل جاؤں تو میں پھر لطیف دوں تو میں پوچھے ہوئے Cities